اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل دوستو ہم ہر وز مختیف درہاں کے شوز تو پہنتے ہیں لیکن کہ آپ نے اس پاس پہ گور کیا ہے کہ اس پہ یہ لوپس کیوں لگائی جاتی ہیں اور کہ آپ جانتے ہیں کہ بس میں سیل بیٹ کیوں نہیں ہوتی پلس اول میں یہ بلیک سیل لگانے کا آخر کیا مقصد ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دیلی لائی میں جوس ہونے والی چیزوں کے ریل فیٹ بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے بعد آپ بھی ایک سمارٹ بوئی بن جائیں گے اور آپ کی انفرمیشن بھی ہنڈر پرسنٹ بوسٹ کر جائے گی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سرکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سرکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ تک بھی اور انفرمیٹیو ویڈیو پہنچ سکیں لیکن سٹارٹ دا ویڈیو نمبر ون دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ ٹیشل پہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو بہ آسان ہی پہن لیتے ہیں دوستو ہم ہر اور مطلب طرح کی ٹیشل تو ضرور پہنتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹیشل کو دو ڈیزائن میں بنایا جاتا ہے ایک گولڈ شیپ میں اور دوسرا ایک وی شیپ میں دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شروع سے ہی ٹیشل کا ڈیزائن ایسا ہی تھا مگر یہ سچ نہیں ہے دوستو پہلے یہ ٹیشل گولڈ ڈیزائن میں بنائی جاتی تھی لیکن بہت سے لوگوں کا مو اس گولڈ ڈیزائن میں پورا نہیں آتا تھا وہ یہ سب کے لئے بہت زیادہ چیلنجنگ بات تھی کہ یہ آقرب کیا کیا جائے دوستو اس کے بعد وی شیپ میں ٹیشل انٹریڈیوز کروائی گئی لیکن اس سے شوکنگ بات جیتی کہ یہ وی شیپ آگے اور بیچھے دونوں طرح سے بنائی گئی تھی لیکن بال میں پیچھے والی وی شیپ کو ختم کر دیا گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ گندی لگتی تھی مور ایور اس کے گلے موٹے بنائی جاتے ہیں تاکہ وہ سویٹ کو ایزیلی افزورب کر سکے لیکن آج گل کے فیشن ڈیزائن نے کچھ اور ہی کر دیا ہے آپ کے ٹیشل پہنے پسند کرتے ہیں میں کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کریں نمبر دو دوستو ہم میں سے بہت سے لو اوفیز یا کام بھی جانے کے لئے شیوز تو ضرور پہنتے ہیں وہ یہ سلیپر سے زیادہ اچھے اور کنفورٹیبل ہوتے ہیں وہ یہ ہمیں دونڈ میں بھی مدد کرتے ہیں لیکن کہ آپ نے اس بات پر گوھر کیا ہے کہ شیوز کے پیچھے یہ لوپ لگانے کا کیا مقصد ہوتا ہے ایکچولی دوستو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شیوز کا ایک ڈیزائن ہے لیکن اس کو بنانے کا بھی ایک خاص پرپس ہے دوستو اصل میں جب ہم شیوز پہنتے ہیں تو اکثر ہماری پاؤں اس میں پورے نہیں آرہے ہوتے ہم اس لوپ کو پھول کر کے ایزیلی شیوز کو پہنت سکتے ہیں مور ایور یہ لوپ شیوز کو ہینک کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں دوستو اکثر اوقات ہمارے لیسیز بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں ہم اس لیسیز کو ایزیلی اس لوپ میں ڈال لیتے ہیں وہ یہ برے بھی نہیں لگتے کیا آپ کو یہ لوپ کا یہ پرپس پتہ تھا کمنٹ بوس میں ضرور شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے اس ویڈیو سے کچھ لینڈ کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سرکائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اپنے فرینڈ کو بھی یہ چینل ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایک سمارٹ بائی بن سکیں نمبر تری دوستو اگر نے مائکرو ویو اون کی بات کروں تو یہ آج کر ہر گھر میں تو ضرور موجود ہے اور موڈرن دور اس کے بغیر ویسے ہی بے مائنی ہے کیونکہ ہم اس میں ایزیلی ہر چیز کو گرم کر سکتے ہیں دوستو ہم ہر روز اون تو ضرور یوز کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے اس پر آپ پہ کبھی گور کیا کہ اس کے اوپر یہ بلیک شیٹ کیوں لگائی جاتی ہے اور ہم لوگ اس میں سے کچھ بھی ایزیلی دیکھ نہیں سکتے دوستو ایکچلی میں یہ شیٹ اون میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے اور اس یونیورس میں ہر چیز بنانے کا کوئی نہ کوئی پرپس تو ضرور ہوتا ہے دوستو اس شیٹ کو ہرارڈے شیٹ کہا جاتا ہے اصل میں یہ لیئر اون میں پیدا ہونے والی ہانپور ریڈییشن کو باہر نکلنے سے روکتی ہے تاکہ وہ ریڈییشن نہ تو اس گلاس کو خراب کرسے کوئی ہنائی باہر نکل سکے دوستو ایکچلی یہ شیٹ نہ صرف ہمیں بچاتی ہے بلکہ کھانا گرم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے کیونکہ جب یہ ریڈییشن اس گلاس سے ٹکرا کے واپس جاتی ہے تو وہ کھانے کو اچھی طریقے سے گرم کر دیتی ہے واقعی یہ بہت زیادہ کول ہے نمبر پور دوستو دنیا میں جتنی بھی کارس بنائی جاتی ہے اس میں سیڈ بیلٹ تو ضرور لگائی جاتی ہے افکر جی ہماری سیفٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن کہ آپ نے اس بات پر گوھر کیا ہے کہ آخر بسز میں سیڈ بیلٹ کیوں نہیں لگائی جاتی دوستو ایکسلی اس کے پیچھے ہی بہت بڑا فیکٹ ہے دوستو اصل میں بس کی سیڈ بہت بڑی بنائی جاتی ہے اور اس کا ڈیزائن بھی کچھ اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں یہ سیڈ ساری انرجی کو اپنے میں افسور کر لے اور پسینجر کو کم سے کم نقصان ہو اس کے علاوہ بسز بہت دور تک سفر کرتی ہے اور پسینجر اس سیڈ بیلٹ کی وجہ سے جلدی تھک نہ جائے اس لئے بسز میں یہ سیڈ بیلٹ نہیں لگائی جاتی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے میں کمینٹ بوکس میں ضرور پتائیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سرکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سرکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ تک بھی ہر انفرمیٹیو ویڈیو پہنچ سکیں اور آپ بھی ایک سمارٹ بوائی بن سکیں ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ